اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس انہا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس لتحکم بین الناس بمارک اللہ وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خُصِيمًا انہا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بلا شبہ ہم نے ہی آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے حق کے ساتھ لتحکم بین الناس بمارک اللہ تاکہ تجھی لوگانے درمیان فیصلہ کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے تو انہوں دکھلایا ہے تو اٹیتے وئی فرمایا ہے وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خُصِيمًا اور جڑے لوگ خیانت کرنوالے نے جڑے لوگ بد تہدی کرنوالے نے انہ دے ہمیتی نہ بنو زیوکار شامین حضرات اللہ تبارک و تعالی نے سورة المائدہ دے اغاز اندر ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ بَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تبارک و تعالی فرمان دینے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ بَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور جڑے گناہ دے کامنے جڑے ظلم دے کامنے جڑے برے کامنے جڑے منکرات نے محرمات نے اِن معاملات اندر حمیتی نہ بنیا کرو اِن نا کمچ تامن نہ دیا کرو اِن نا کمچ وقت نہ دیا کرو اِن نا چیزانو سپورٹ نہ کریا کرو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ تعالی فرمان دینے میری نا فرمانی تو بچ جاؤ نیکی اور تقوی اِن نا کمچ معامل بنو ہیلپر بنو سپورٹر بنو آگے بڑو وقت دیو تامن کرو ظلم گناہ زیادتی اِن معاملات اندر تامن نہ کرے آجے ہمیتی نہ بنے آجے اور میری نا فرمانی تو بچ جاؤ میرے کلو ڈر جاؤ اِن نا اللہ الشدید العقاب بلا شبا اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں سخت پکڑ کرنے والے ہیں کیا معنی مطلب یہ ہے کہ اگر ظلم کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں معامل بنو گے ہمیتی بنو گے سپورٹر بنو گے ہیلپر بنو گے وقت دو گے ان چیزوں کو سپورٹ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی تم پہ پکڑ آ جائے گی اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر تمہیں کوئی نہیں چھڑائے گا اے زیادی روشنی اندر دعا کری اللہ پاک دے کھڑو اللہ سونیا سانو نیکی اور تقوی اور اچھے کاما چھے اللہ ہیلپر معامل اور سپورٹر بنن دی توفیق اتافر گا اور اللہ تبارک و تعالی گناہ ظلم زیادتی تیری بغاوت اور نافر مانی دے کمہ چھوں اللہ پاک سانو بچن دی اور ایراز کرن دی بلکہ انہ چیزیں انو ختم کرن دی توفیق اتافر ما ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو انہ لوگاں دے نال گیریاں دوستیاں نہ رکھو گیرے تعلقات نہ رکھو جنہ لوگاں دے اللہ پاک دا غزب اترے ہیں جنہ دے اللہ دا کیر اترے ہیں جنہ دے نافرماننا دے اللہ پاک نرازے انہ دے دوست یار معامل مددگار نہ بنو سیدنا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بما انعمت علیہ اے میری اللہ جو تُو میرے تے انعام کیتے فضل کیتے فلن اکون وحیرا للمجرمین یا الہ العالمین میں کشے صورت بھی مجرمہ دی پشت بنائی نہیں کرانگا مجرمہ دا ہمہتی نہیں بناں گا مجرمہ نل تامن نہیں کرانگا کیونکہ تُو میرے تے انعام کر دیتا ہے فضل کر دیتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی یہ بات کہی ہے ادھے چون ہی پتا لگ دا ہے کہ اللہ عزت دوے توجہ رکھنا اللہ عزت دوے شان دوے معاشرے چلہ اختیار دوے وقار دوے تے مجرمہ نو سپوٹ نہیں کری دا ظالمہ نو سپوٹ نہیں کری دا چور دے نال نہیں چلی دا ظالم نال نہیں چلی دا پت کردار بندے نال نہیں چلی دا او دی پشت پنہ ہی نہیں کری دی اللہ اکبر کبیرہ آمنا دے درے یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور اندر بڑا مشہور ہوا کیا تو یہ سنے ہیں نا مخزوم قبیلے دی عورت نے چوری کر لئی تے او دے انہاں ہاتھ کٹے جانے سی انہاں نے سوچیا کہ کسے طرح سزا ٹل جائے دے کیوں نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو اس بندے دی سفارش لے کے جائیے جدنہ نبی پاک سب نہ لو زیادہ پیار کر دے نے انہاں نے نبی علیہ السلام دے موں بولے بیٹے حضرت اسامہ جڑے سن انہاں رو بطور سفارش بیش کی تا انہاں نے نبی علیہ السلام لو آکے 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 کہ اللہ دے نبی جی کوئی نہیں تو نبی علیہ السلام دا چھرہ جڑے سرخ ہو گیا آپ جلال اندر آ گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا لو انہاں فاطمہ تا بنت محمد سرکت لکتا تو یدہا اسامہ تو میں انہوں تکلیف دیتی ہے ایس کامچ سفارش کر کے انہاں ظالمہ دی سپورٹ کر کے انہاں دی حقی سفارش کر کے تو میں انہوں کوئی خوشی نہیں دیتی اے تے بنو مخزون قبیلے دی عورت دینا اگر اللہ دی زمین تے جڑی سب نہ لو میری محبوب عورت تے پیاری بیٹی فاطمہ ہے اگر او بھی چوری کرے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے بھی ہاتھ کٹ دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو جن مواقع تے نبی پاک نے بیکھیا ہے نا کہ اے تے ظلم ہو گیا ہے وطہ کٹا ہو گیا ہے نبی پاک نے اتھ کڑے کرتے ہیں آپ نے فرمایا یا اللہ میں بری میرا اس ماملے نہ کوئی تعلق نہیں ایک موقع سی غالبا جنگ دا حضرت خالد بن ولید پتہ نہیں کڑے سی ابھی نے ایک بندے نو پڑھے آتا ہونڈان لگے انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضرت نے سمدھیا صرف جان بچان واسطہ انہیں کلمہ پڑھے آنا تلوار ماری تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا گواہ ہو جا اے خالد نے جڑا معاملہ کی تا ہی میں دے تو برییا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے بڑے چہتے بڑے بڑے پیارے اگر انہ کڑوں میں کوئی ظلم کوئی کمی کوئی وعدہ کٹا ہوں دا سی تو نبی پاک کو نہ دی اوصلہ افضائی نہیں سن کر دے اوصلہ شک نہیں کر دے سن ایس ٹیم ساٹے معاشرے دا سب نالو بڑا ناسور جڑا میں موضوع اصل چھتا ہوں دسنا چاہنا او میرے پا یہ ایوی بڑا بڑا ظلم ہے جنہوں اسی ظلم ہی نہیں سمجھ دے او کی یہ اللہ معاف فرمائے اسی صرف اپنی جماعت وے کے اپنا مسلک وے کے اپنا ہمہتی وے کے اپنا رشتہ دار وے کے اپنا کزن وے کے اپنی برادری وے کے چورا دے نال ٹور پہی نیا ظالمانہ ٹور پہی نیا ڈاک وانہ ٹور پہی نیا جنہوں نے معاشرے دے امدر فساد کیتا ہے ازیوں نہ دے معاون بن جاننے ہیں ہیلپر بن جاننے ہیں سفارشی بن جاننے ہیں اور میں اکثر لوگانو ایک ہے اگر کوئی انہ دی زاد دا مسئلہ ہوئے نا سکا پراہ بھی ہو دی زاد دے نال کوئی معاملہ کرے تے ساری ساری زندگی سکے پراہ انہوں نہیں بلائے گا سکی پہ انہوں نہیں بلائے گا اوہی پراہ اٹھ کے اوہی پہن اٹھ کے رابدی بغاوت کرے رسول دی بغاوت ہوئے اسی فوراں ہمیتی بن جاننے ہیں اور اللہ دے بندے ہو اپنی ذات اسی اگر رکھیے جتے اللہ دی بغاوت ہو دے رسول دی بغاوت ظلم اور فساد ہوئے ہیں اللہ پاکدہ قرآن کہہ رہے ہیں اینا لوگان دے ہمیتی نہ بنو اینا لوگان دے مددگار نہ بنو اینا لوگان دے معامل نہ بنو اے بہت خطرناک گناہ ہیں اے بہت بڑھا ظلم ہیں کسے چور نہ چلنا کسے ظالم نہ چلنا کسے بد کردار نہ چلنا اے فساد فی الارزے پائی جان او دو پندے دے ایمان دا پندے دی تربیت دا امتیان دے کہ جتوں اپنا رشتے دار اپنا پیارا اللہ نہ کرے بیٹا پائی برادری چھو سیاسی جماعتوں مسلکی جماعت چھو کوئی بندہ ظلم کرے زیادتی کرے تے بندہ اللہ الاعلان کھوے پائی ایسے معاملے جو میں بری ہوں میرا تیرا کوئی تعلق نہیں تے جے میرے پیارے پائیوں بندہ چور نہ چلے ڈاکو نہ چلے ظالم نہ چلے بے رہم نہ چلے عدالتان جے جائے چھوٹیاں گوائیاں پائے رشوتان دوے سپورٹر بنے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اور نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اندر اینا لوگانو پرلے درجے دی ویر سنائیے اور اینا ایسا حرکت نو بھی بڑا وڈا ظلم قرار دیتا ہے بلکہ میں طور پر سچی غلطہ سنا کئی افسر دوست ساتھی نے وہ اندھنے شایق صاحب اسیں الحمدللہ امانت دارینا چلن دی کوشش کرنے ہیں دیانت دارینا چلن دی کوشش کرنے ہیں پر کی کریے اے ہی نہیں سانو انصاف کرن دین دے جے کوئی چور پھڑ لیے ڈاکو پھڑ لیے ظالم پھڑ لیے کیس کر دیئے معاملہ کر دیئے معاشرے دے بڑے بڑے شریف لوگ بھی ہمیں حتی بڑھن کے سامنے آ جان دے خیال کریں وہی میری پارٹی دائی خیال کریں وہی میرے مسلک دائی ساتھی برادری دائی میرے پیارے پائیو یاد رکھو جے میں قتل بہت بڑا گناہ ہے جے میں میرے پیارے پائیو تیہ دا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے پینا دا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے طرح کسے حق مارن والے بندے نو سپورٹ کرنا ظالم نو سپورٹ کرنا چور نو سپورٹ کرنا غلط بندے نو سپورٹ کرنا اے بھی شریعت دیم در خطرناک گناہ ہے اور ظلم کرن دے برابر گناہیں اے اے لوگ نے معاشرے دا ناسور کے جنہ دی وجہ تو ظلم ساڑھے معاشرے اندر پن پنا رہے ہیں پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین سانو ظلم تو بھی محفوظ فرماتے اللہ اپنی رحمت دے نار سانو ظالمہ تو کنارہ کا شریندی توفیق دا فرما میں تو اٹھے سامنے درجنوں کیس بیان کر سکنا پیچھے ایک کیس لگا ہے ایک پلیس ملازم سی بندہ انہیں ایک بچے نارو زیادتی کردہ سی خیر انہیں پھر زیادتی کرندہ ارادہ کیتا بچے نے نکار کیتا انہیں فیر مارکے انہوں قتل کرتا انہوں سب انہوں پتا ہے کہ ایک قاتل پاوے پلیس لیکن جنہیں پلیس آلے ملازم سان او دیس پورٹتے سان میں انہوں جڑی ہونتا کر رپورٹ ملی انہوں رہا کروالے ہیں بھائی جان اگر پراہ بھی غلط کر رہے ہیں پراہ نے اگر تیدہ حق نہیں دیتا احتجاج رکاڈ کرا حتیٰ کہ باب کتنی بڑی عظیم ہزتی ہے اگر باب کوئی ورست دے معاملے جو ظلم کرنا چاہ رہے ہیں تیریاں پینا نو محروم کرنا چاہ رہے ہیں ڈکا لا رکابت بن کلا ہو جا تنہا ہو جا بے عزت ہو جا اے صرف وقتی طورتے گردو گبار اٹھتا ہے جڑے ظالم لوگ ان دینے نا وڈیرے لوگ ان دینے نا ایس طرح تا ظلموں ستم کرنا لے وہ ایک وری بھڑک مار دینے پھڑ مار دینے تمکی دین دینے لیکن میں ممبر رسول تے باوزو کھڑا رب دی قسم جڑا بندہ اے ہو جے موقع تے ظلم دا ساتھ نہ دوے چور دا ساتھ نہ دوے ڈھاکو دا ساتھ نہ دوے کاتل دا ساتھ نہ دوے غلط بندے دا ساتھ نہ دوے وقتی طورتے گردو گبار اٹھ دیئے لیکن جڑا بندہ اپنا ایمان بچا کے سیڑتی ہو جائے اللہ نے عزت اندر بھی اضافہ کر دا ہے اللہ پاکو دے عزت اندر بھی اضافہ کر دا ہے پاہی جانا جنہیں لوگ ظالمہ دے سپورٹر نے ظالمہ دے ٹکٹ ہولٹر نے اور ظالمہ دے مددگار نے جنہیں نے کرپشن کی تیئے کرپٹ کے سمدے لوگ نے انہیں دے پشت پناہ نے انہیں دے باڈی گارڈ نے انہیں دے معامن نے اینا لوگانو کوئی وظیفے کام نہیں جے دن دے کوئی اذکار کام نہیں جے دن دے اے عبادات جیڑی جے اے عبادات بھی سمجھ لوگ کے برکتہ تو محروم نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق دی بات کہے چاہے دوسرے نو کتنی کڑوی لگے اب میں کہی اے خانتا نہیں چگڑے سوڑی دیں نا اگتے آن میرے با رکھے ہو میں بے دن لوگاں نگال نہیں کرتا چنگے پڑے نمازی دیندار گال پتا کیا دیں شیخ صاحب کی کریے کسورتے ساٹھی پہن دا ہے لیکن اسی مجبور آنسی چوپ آنسی کی کریے تو گنگ ہے تو چوپے جے تم ماننا ہے کہ کسور پہن دا ہے تو پھر گنگا شیطان ہے کہ تیری زبان نہیں تو بولنا نو کہے نا تو غلط ہے جے بیٹی غلط ہے کہہ غلط ہے بیٹا غلط ہے کہہ غلط ہے اے ایمان میں نا کنا دے نال سنے آئے حید ساڑا پر آئے حید غلط ہے لیکن کارسا بس ہی کی کریے بھئی تو حق دی گال کر سچی گال کر آج دے خطبہ جمعت المبارک اندر جڑی میں بات دست نہیں چاہنا بس کوشش کرو کسے بھی معاملے جیسا سب تو پہلے تحقیق کر لو ایک میری گالا توجہ دے نال سنے آجے سونے دے پانی نہ لکھے آجے کدی ایک کر دی گال سن کے فیصلہ نہ کرے ہو کدی کلے بیٹے دی گال سن کے فیصلہ نہ کرے ہو کلی بیٹی دی گال سن کے فیصلہ نہ کرے ہو دو ماہ تر ہے دی گال سنو ایک پارٹی تو آٹے گے رو رو کے اگر آنسوان دے سمندر بھی بہاد ہوئے تے اس مکر اندر نہیں آنا انہاں گلہ اندر نہیں آنا جنہی دیر تک دو ماہ پارٹیاں دی فری قیم دی گال نہیں سننی اس تو بعد پوری دیانت دارینا اللہ نو بھیچ راکے جڑی حق دی گال کہیں دے ہو کرو انشاءاللہ اللہ دنیا دی بھی عزت عطا کرے گا اللہ آخر دی بھی چودر عطا کرے گا میرے پیارے پائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انصر اخا کا ظالمہ و مظلومہ آپ نے فرمایا ہے ظالم دا ہتھ رکنا تو اڈے دے فرضے ظالم دے سپوٹر نہ بنو ظالم نو پاڑو نہیں او دا ہتھ رکو میں تو انہوں ایک شروع تے دی سنا دینا اے بالکل صحیح باقی آجے یہ صحیح دی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایک بندنوں عذابے قبر ہو رہا ہے انہوں نے سو کوڑے مارے گئے انہیں آخر نہیں اے جڑے میں انہوں سو کوڑے لاکرہ رہے ہیں اے دیج کوئی کمی کر دیتی جائے ایک کوڑا باج جائے تھے بڑھا نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں نے روزانہ ایک کوڑا باج دا سی پوری جڑی قبر سی نبی پاک نے فرمایا نہرے دے نال تے اگ دے نال پر جندی سے رسول رحمت علیہ السلام فرما دینے انہوں نے پوچھ یہ ہے کہ اے میں نکتی سزا دیتی جا رہی ہے انہوں دسیا گیا مررت علا قوم مظلوم فما نصرتا توں ایک مظلوم بندے دے کوڑو گزریا سیا تھے توں مظلوم بندے دی مدد نہیں سی کی تھی اے جیڑے ظالم تماشا بے دے نا مظلوم بندے دا اوک نا ظلم دی چکیچ بچارا پیستا پیا دن برباد راتاں برباد رول گیا بچارا دال تا اندر خبے سجے تکے کھا کے اے تماش بین تماشا بندہ ریا فرمایا جڑا دنیا دے کسے مظلوم دے دکھی دا تماشا بندہ نا اوہلو قبر دے اندر حالت نبی پاک نے فرمایا ایک کوڑاو دا لگ دا سی دے پوری قبر جڑی سی اگ دے نال دے اندھیرے دے نال پر جندی سی میرے پیارے بھائیو سنو میں قرآن پاک دیا چند ایتا تو اڑے سامنے رکھنا اور میری یہ گلت وجہ دے نال سنے جی میں اے لوگ ظالم نے نا جڑے ظلم کردے نے انہ دے سپورٹ کرنا لے انہ دے چلڑ والے انہ دے ہیلپر بڑھنا لے انہ دے تامن کرنا لے اے وی لوگ معاشرے دے مجرم جے اور اے وی لوگ معاشرے دے مجرم جے جڑے منافکانہ پلیسی چلدے نے دو میں پاسے چلندی کوشش کردے نے ایک نو سچا ایک نو چھوٹھا نہیں کہیں دے حق نو حق نہیں کہیں دے باطل نو باطل نہیں کہیں دے سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا صرف قرآن پاک دیا دو اعتاں دے تین جار دی سان دے غور فرمانا اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین سانو انصاف تے حق دا سات دین دی توفیق تا فرما واللہ الازیم پتر نو کانو جانا تی نو کانو جانا میرے بابے نے حق دی گال کرنی انہیں ڈنڈی نہیں مارنی کہیاں کرا دے چگڑے ختم ہو سک دے نے کہا دی تیری مجبوری اچھا اے تیری تیئے اے تیری مجبوری ہے کہ اے دی خاطر تو چوٹ پولنا ہے ظلم کرنا ہے اے تیرا بیٹا ہے اے دی خاطر چوٹ پولنا ہے ظلم کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی جی کہلتا ہے ایمان بچانا تیری کوئی مجبوری نہیں حق دی ساچ دی گل تول کے کرنا ہے تیری کوئی مجبوری نہیں اے دھرو یہ رب دے بدوالی جاہلالی زندگی ہو گئی نا اور لوگو مسل کی تاثب چھڑو برادری دے تاثب چھڑو خونی معاملے چھڑو جتے ظلمیں ہوتے ظلمیں جتے حق کی ہوتے حق کے حق نو حق کیا ظلم نو ظلم کیا سنیئے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما رہا ہے اے میرے مہبو پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا انہا انزلنا الیکل کتاب بالحق لتحکم بین الناس بماراک اللہ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمَارِ اللہ پاک قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں میرے حبیب اسی حق دے نال قرآن تو آٹے دے نازل فرمایا ہے اے کتاب اسی حق نال پر کے تو آٹے وال نازل فرمای ہے کیوں لِتَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَارَاکَ اللَّهِ اے دے مطابق دوسی لوگاں دے درمیان فیصلہ کرو اے قرآن صرف مرد بخشان واسدے نہیں آیا اے قرآن صرف رمضان چترابیہ جو پڑھن واسدے نہیں آیا اے قرآن صرف کنہ چنگلہ دے کے دے زور نال پر نواز دے نہیں آیا اے قرآن صرف سواب دے تبرگ واسدے نہیں آیا فرمایا لِتَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَارَاکَ اللَّهِ اس قرآن دے اصولان دے مطابق بیٹے دے درمیان فیصلہ کر بیٹی دے درمیان فیصلہ کر رخ چکڑا ہو جائے دے فیصلہ کر گمی بیجی ہو جائے دے فیصلہ کر اے جی اللہ پاک نے قرآن دے اتارندہ مقصد بیان فرمایا اور نال فرمایا وَلَا تَكُلِّ الْخَائِ مِنَا خَسِيمَا جیڑے بندے بادہد نے جیڑے بندے ظالم نے جیڑے بندے خیانت کرنوالے نے او نا ولو چکڑا نہیں کرنا او نا دی وقالت نہیں کرنی او نا دے ہمیتی نہیں بڑھنا او نا دے سپورٹر نہیں بڑھنا او نا دے معامن نہیں بڑھنا سنو اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام دے کی فرمایا فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا الْلَّذِينَ ظَلَمُوا او نا لوگاں دی شیڑ نہ لیا کرو جڑے ظلم کر دینے او نا لوگاں وال پکھ نہ ماریا کرو چکیا نہ کرو جڑے بندے ظلم کر دینے فرمایا جے تُسی ظالمہ وال چکوگے ظالمہ دی شیڑ لوگے فتح مصا کو منار اللہ پاک دوانو جہنم دیا بالن بنا دینگے اللہ پاک جہنم دیا گندر سوڑ دینگے اللہ پاک دوانو اگدہ ساب دینگے وَمَا عَلَا كُمْ فَرْمَایا اللہ تو سِوَا فِرْتُوْا کوئی مددگار بھی نہیں ہوئے گا سُمْ مَا لَا تُمْ سَرُونَ قرآن نے پاک دیا ہے نا دو ماہ ادنا اعتام در اللہ پاک نے پوری شرحت دینال فرمایا ہے قرآن دے مطابق فیصلہ کرو حق دے مطابق فیصلہ کرو جڑا بندہ خائنے جڑا بندہ ظالمے جڑا بندہ بد دہ دے عوضِ حمیتی نہ بنو سپورٹر نہ بنو فرمایا جے ظالمہ وال چکو گے اللہ پاک تو اڈیتِ عذاب نازل کرے گا اگ نازل کرے گا جہنم اندر چلے جاؤ گے کوئی تو انہوں نہیں بچائے گا یاد رکھنا اے وقالت عبادت بھی یہ اے وقالت بہت بڑی لانت بھی یہ چھوک و چھاڑیاں دالتا اندر ہو رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں میں سن رہے ہیں کند کھول کے سنو خدا دی قسمیں اے وقالت بہت بڑی عبادت بھی یہ بہت بڑی لانت بھی یہ اگر اخلاص دے نال مجبور دا ساتھ دینے مظلوم دا ساتھ دینے دکھی دا ساتھ دینے اور جائز اپنا حق لینے عبادتیں مجاہدیں بہت بڑا رب دا ولی ہیں تے جے بدبختہ تے انہوں پتہ نہیں ہے قاتلیں تے جے بدبختہ تے انہوں پتہ نہیں ہے چوریں ڈاکویں انہیں حق لٹے ہیں انہیں ظلم کیتے ہیں پھر پنج لکھ لے کے دا کیس لڑنے ہیں دس لکھ لے کے دا کیس لڑنے ہیں رب زبانی کرنا ہے رابدی قسم ہے وقالت بہت بڑی لانتیں اے دنیا دی بھی کالکے آخرت دی بھی کالکے وقالت شعبہ بڑا حصاف شعبہ بڑا نازق شعبہ سنیئے میں صرف تو اڈے سامنے دو دو تین حدیثیں بیان کرنا ہے ادنا توجہ فرمانا میرے اور تو اڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ ظلم دے مدد کرتا ہے جڑا بندہ ظالم دی مدد کرتا ہے نبی کل کائنات علیہ السلام فرماندے نے اور جنہی دیر تک علیہ وآلہ وسلم دے مدد کرن تو باز نہیں ہوں دا انہی دیر تک اللہ تبارک وآلہ دی نرازگی دے اللہ تبارک وآلہ دے غصے دے تھلے رہن دا ہے فرمایا جڑا بندہ ظلمتے تعامن کرے عویغ لو ساڑے عامیں معاملہ چال رہے ہیں عام معاملہ ساڑیاں دالتا ہیں چال رہے ہیں شریحن پتا ہے کہ قاتلِ ظالمِ ڈاکوِ بے رہے میں چوٹ بولتا ہے پائی جان یاد رکھو جڑا بندہ اللہ دے غصے تلے زندگی بسر کرے انہوں وظیفے کامنی جے دن دے نمازہ کامنی جے دن دیا سجدے کامنی جے دن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نہق نہق کسے ظالم دے نال چل دے او دا ساتھ دے دے فرمایا جنی دیردہ کو دے ساتھ چل دے اللہ تبارک و تعالی دی نرازگی دے سائج رہن دے اور نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا ظالمہ جڑا بندہ ظالم دی مدد کردے ظالم نو سپورٹ کردے اس بندے تو اللہ دا ذمامی بریئے تے اس بندے تو اللہ دے رسول دا ذمامی بریئے اللہ بریئے اسے بندے تو رب نہ کوئی تعلق نہیں اس بندے دا رسول پاک نہ کوئی تعلق نہیں اس بندے دا جڑا ظالم نو سپورٹ کردے اوہ اللہ جاندے کفر دیاں دالتا دے کفر دیاں رہ گئی ہیں تسی خدا دی قسمیں دالتا ہیں چاہ کے بیکھ لو تو انجھے کہ دیکھو مسلمانی نظر آجائے مکی مدری سردار دی غلام اے ہو رہے ہو نیرے نبی پاک دے غلام اے لوگ نیرے قرآن منہ نالے جو بھی ساڑیاں دالتا چھو رہے ہیں بھائی جان وقالت دی شریح دالت دا حکم شریح حکم سن لو اگر تے انسان اللہ کو ڈر کے مظلوم دی وقالت کر دیتے جائزے عبادتے بلکہ تیری وقالت جہادے تجڑا کسے ڈاکو نہ کھلو جائے کاتل نہ کھلو جائے چورنل کھلو جائے اللہ دی ازد دی قسم لانتے زلتے جہنمے اگے بربادی ہے ایمان بھی خطرے اندر ہے اسلام بھی خطرے اندر ہے اے وقیلو او اللہ پاک دے کلوں ڈر جائیے سو وقالت نو عبادت بنائیے جہاد بنائیے او انہا دنیا دے روپیان دی خاطر دنیا دیا چھلڑا دی خاطر آخرت بربادنا کریے رب رسول نرادنا کریے تائیں دے اللہ باغنے فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا اِلَّا لَّذِينَ ظَلَامُوا اچھا ہے اصل چنا اجگل دے مولوی نے زین بتا کی بنایا ہے اے در ویکھو اجگل دے مولوی نے زین بنایا ہے پورا سال ٹھوک وجا کے رکھ جو ترکل اندائی عدالت بھی کر سال بعد ایک دفعہ ملاد کرالا تیرے سارے گناہ بخشے گئے اگلے اندرین ملاد نہیں کرانگے مولوی نے زین بنا دیتا ہے سال بعد ملاد کرال سارا کو ہڈا پتے بخشیا جائے کب تیری بخشے میرے پیارے بائی و جڑا بندہ ظالم نل چلدہ ہے چور نل چلدہ ہے بے رہم بندے نل چلدہ ہے اللہ دی زدی قسم دنیا میں بربا او دیت ہے کہیے نا تو اپنی نال برباد کرنا ہے اور سنیے نبی پاک نے اے جڑے ایم پی اے ایم این اے کاؤنسر منسٹر وزیر بڑے لوگ حکمران انہوں دے بارے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے انہوں دے باری بڑے نشے مزے نے نا اے ٹیگر ٹولٹر ہے جی اے سپورٹر ہے جی اے کو جی فلانا ہوتا ہے جی فلانا ہوتا ہے جی سنو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے کرپٹ بندے نہ چل دے جنہیں کرپشن کیتی ہے جنہیں ظلم کیتے ہیں جنہیں لوگا نو لٹی ہے نبی پاک صلی اللہ فرما انہوں نے جڑا ایسے حکمران دی چوٹے نو سچا کرن دی کوشش کردہ ہے او دے ظلم تے ادنال تامن کردہ ہے آپ فرما انہوں نے فلائیسہ منی او میرا کو جنی لگ دا وَلَسْتُ مِنْحُو میرا ادنہ کوئی تعلق نہیں وَلَيْسَ بِوَارِ دِنَ عَلَيْعَ الْحَوْزَ تِقَلْ قِیامَتْ وَالِ دِنَ اس ظالم ایم پی اے ایم میں نے منیسٹر حکمران دی تامن تے مدد کرن والے نو اللہ پاک حوزِ کاؤسر تو محروم کردن گے پائی جان جڑا ظالم حکمران ظالم عددہ دار نو سپورٹ کرے فرمایا حوزِ کاؤسر تو محروم پیغمبر فرمان دی میرا کچھ نہیں لگ داؤ دا میرنا کوئی تعلق نہیں میرا ادنہ کوئی تعلق نہیں وَلَا تَرْقَنُوا اِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّار اُنَّا لوگانو سپورٹ نہ کرو اُنَّا لوگان دی طرف نہ چکو جنہ لوگانے ظلم کی دہ اِنَّا دو کنارہ کشو جاؤ اِنَّا لی بد دعا کرو یا اِنَّا دی حدیت لی دعا کرو فرمایا جیڑا بندہ اِنَّا لوگانو سپورٹ کردہ اِنَّا دے چوڑتے اِنَّا نَا تامر کردہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا امتی نہیں دے حوزِ کاؤسر تو محروم کر دیتا جائے گا سنو میرے پیغمبر صلاح و صلاح ہم نے ججان دے بارے کی فرمایا آپ نے فرمایا عَلْقُزَادُ و صلاح جج جڑے نَا تِن ترہ دے نَا دو ترہ دے جج جہنم اندر جانگے ایک جج جو ہوئے گا جڑا اللہ پاک دی جنت اندر جائے گا کچھ یہ اللہ دے نبی جنت جان اللہ جج گیڑا ہے فرمایا مَنْ آرَافَ الْحَقَّ فَقَزَابِهِ جن ایک کے سنے ہیں سنن تو بعد انہیں جدر حق کسی اوہ فیصلہ کر دیتا ہے انہیں رشوت نہیں لئی انہیں کہہ دا پاہر نہیں سمجھیا کسی دی سفارش نوہ نہیں سمجھیا کامتی اوہ نیو کھا کیتا ہے فرمایا جڑا جج حق دی بنیاد دے فیصلہ کرے گا اللہ انہوں چند دا مہمان بنا دینگے تو نبیلہ السلام نے فرمایا جڑا جج فیصلہ حق پہ چانگل تو بعد ظالم دی سائٹ لوے پیسے چوک لوے رشوت لی لوے ٹیلی فون آگئے ہے سفارش ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں حق جان کے ویجے جج نے ڈنڈی ماری نبی رحمت علیہ السلام فرما دے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کر دیتی ہے ایسا بگ بخت جج جڑا ہے جہنم دا بالن بنے گا گال سنو اے تر بیکھو اے کوئی ججبر نا کوئی بہت بڑے شرف آلی گال نہیں اے بہت بڑی مسئولیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دسہ بندیاں دے امیر بڑھ گیا دسہ بندیاں دے ذمہ دار بڑھ گیا اے دی سمجھو بغیر چھری دے زباہ ہو گیا اوہ پائی جان جنہوں اسی عیاشی سمجھ نہیں ہے جنہوں ہی سمجھ نہیں ہے کہ اے بہت بڑی ازادی ہے وکیل ہونا جج ہونا اہمین نے ہونا وزیر اعلی ہونا وزیر ادم ہونا رابدی قسمیں لوگوں ہیں کوئی عزاد کوئی جیت کوئی عزت نہیں ہے بڑی مڈی مسئولیت ہے نبی فیصد چان سزرے بندہ پھسل جائے گا جہنم دے گڑیچ گر جائے گا دس فیصد امید ہے کہ انہ اقتدار ملن تو بعد اختیار ملن تو بعد عزت ملن تو بعد بندہ اللہ کو لو در کے روے میرے اور تو آڑے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن آئے فرمایا قرآن دے مطابق لوگاں دے درمیان فیصلہ کرنے دے بعد دے حد لوگاں دے ہمیں تینی بڑھنا بعد دے حد لوگاں دے سپورٹر نہیں بڑھنا بعد دے حد لوگاں دے مددگار نہیں بڑھنا سنو لوگو حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ جیدو جیل اندر گئے امام صاحب نو جیلر پوچھتا ہے آن دے امام صاحب تسی جیل اندر ہو میں جیلر ہاں سپریڈنٹا جیل دا تے میں اس حکومت دا موامن ہاں تے منو ہی انہیں گناہ ہوئے گا جنہیں انہیں ظالمانوں گناہ ہوئے گا کیا میں واقعی انہیں دا سپورٹر ہاں تے مددگار ہاں حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو نیرا سپورٹر نہیں تو نیرا مددگار نہیں تم ہی انہیں بڑ گئی ظالم ہیں سپورٹر تے ہوئے جیلے انہیں چابڑا کے دوے کپڑے سین کے دوے یا انہیں دی کنگی کرے بود پالش کرے اے لوگ انہیں دے سپورٹر نے تو براب بردائیں نہ دے نار ظالم ہیں حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی واشغاف الفاظ اندر بعد گئی اما من قتل الحسینہ او آنا الا قتلہ ہی او راسیہ بزالے کا فعلیہ لانت اللہ والملائکت والناس اجمائین لا یقبل اللہ صرف ولا عدلہ جنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہید کی تاہ اگے فرمایا جنہ نے مدد کی تیجڑے خوش ہوئے اے نہ سارے نہ تی اللہ دی لانت ہوئے اللہ انہ دا نہ نفل قبول کرے نہ اللہ پاک انہ دا فرض قبول کرے ساڑھے ملک دے اندر یقین ملو ورنہ یہ میں اللہ پاک نے ملک پاکستان عطا فرمایا ہے اسلام عطا فرمایا ہے ظانو حیاء عطا فرمایا ہے دین عطا فرمایا ہے واللہ العظیم کتے ساڑھے ملک جو ظلم ختم ہو جائے کتے ظلمہ ظالم لوگا دی سپورٹ ختم ہو جائے اج بھی اللہ تبارک و تعالی آسمان تو خزانے نازل کر سکتا ہے اج بھی اللہ پاک زمین دی چھاتی پھاڑ کے سانو برکتہ رحمتہ عطا کر سکتا ہے وہ انہیں ظلم دے باوجود اللہ پاک دی انہی رحمت ہے جیڑا معاشرہ ظلم تو باز آ جائے اللہ پاک تے رحمتہ دے سارے دروازے کھول دیں دے تو میرے پیارے بھائیو آج دے خطبہ جمعت المبارکہ اندر جو میں پیغام دینا چاہنا آؤں لوگو کوئی بھی پیارا رشتے دار کوئی بھی پیارا عزیز زیادتی کرے ظلم کرے ٹھگی کرے او دلی سفارش نہیں کرنی او دے ناڑ نہیں چلنا انہوں وقت نہیں دینا او دنالتام ہون نہیں کرنا او دا حمیتی نہیں بڑھنا او دا مدلگار نہیں بڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جڑا ظالم دی ہمیت کر دے ظلم دی اندر برابر دا شریک ہے ظلم دی اندر برابر دا شریک اور ایس ٹھے مسلم معاشرے دا سب تو بڑا نصور اس یہ نو اپنی مجبوری سمجھنے ہیں اور دیکھو سب نالو زیادہ تکلیف دے گال پتا کی کوئی بے دین بندہ کوئی زانی بندہ کوئی شرابی بندہ او ظالم نال چلے نا چلو گال سمجھ ہوں دی یار انہو دین دا پتا نہیں یار انہو نماز دا پتا نہیں انہو شریعت دا پتا نہیں یار ایک بندہ نمازی بھی ہوئے دین دار بھی ہوئے رب کو ڈرن بارا بھی ہوئے تیو دے چینی جردنا ہوئے کیوں دوتی ہیں انہو براسطو محروم بیا کرنا ایک تیہا انہا روڑا پہ گیا ہے انہا روڑا پہ گیا ہے بلہ ہل عظیم اسی ہر جمعہ چاننے بھی ہے یار بڑا بڑا ظلم ہاں لیکن پھر بھی یا کئیان کران دے کیس میرے کو ڈان دینے میں حران ہاں کہ بابے انہو بہت بڑی فتح سمجھ دے رہے کہ کسے طرح کڑیاں محروم ہو جان اور بابا جی تا انہو کی ہو گیا ہے اتاڑے دماغش کنے گالبہ دیتی ہے کہ کسے طرح بچیاں محروم ہو جان دے پھر بڑی بڑی خوشی والی گالے بڑی بڑی لانت والی گالے شریعت دے پیمانے دے مطابق شریعت دے تقسیم دے مطابق انہو تقسیم کرو پہلے دے میں کہیں نا زندگی دے تقسیم کرن دی لوڑ ہی نہیں میں نے ایک ساتھی مسئلہ پوہدانے کا ہے شایق صاحب میرے سکے پرانے میرے کین دے باوجود اپنی اتیانو حصہ نہیں دیتا سارا کچھ بچیاں دے نہ لائے اگر میں اس وجہ تو دنال کوئی نرازن ناما تے کتہ رحمی تے نہیں میں کہا ایک کتہ رحمی نہیں اس وجہ تجھے تُو احتجاج رکارڈ کرنے ایس گلدی وجہ تو دنرازن ناما تے ہو سکتا اللہ اس کتہ رحمی دی وجہ تو تنہو جنت اتا کردو اور یہ لہ دیو بندیو ایک کن کھول کے نکتہ سنو جو میں تو ہیدنال بہت محبت شدید ہوئے تھے سواب ہوں دے نہ ایدر ویکھے ہو تو ہیدنال بندینوں بہت سیاہ دا محبت ہوئے تھے سواب ہوں دے نہ اس سے طرح بندینوں شرکتوں جنی نفرت ہوئے گی اس نفرت دا بھی اللہ پاک کو نہیں سواب عطا کرے گا سنت نال بندینوں محبت ہوئے نا سنت دے مطابق معاملہ ہو رہے ہیں بندہ بڑا خوش ہوندے ہیں ماشاءاللہ میرے نبی دے طریقے دے مطابق معاملہ ہو رہے ہیں ایدہ بھی سواب ہے تے فیرے دے نال نال جنی بیدت تو نفرت ہوئے نا ہوئے 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 یار ہے بیدت پیا کردہ ہے یہ بدبخت منہو دبے پاؤں ہے دسنا چاندہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک کو کمی رہ گئے اسی میں آو کمی بیا پوری کرنا تو انہوں پتا ہے بیدتی وڈا مجرم کیوں ہیں بیدتی نالو ظالم کوئی نہیں یہ کیوں بیدتی مینوتا انہوں اصل جے پیغامیں دن دا ہے کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تیئی سال دیندہ کم کیتا ہے لیکن آ آ نبی پاک کو کمیاں رہ گئی ہیں سانے کمیاں مہ بیا پوریاں کرنا جب کہ اللہ فرمارہ نے اليوم اکملتو لکم دینکم میں تو اڑا دین تو اڑے نبی جہاں مکمل کر دیتا ہے جہ میں توحید نہ محبت کریے سوابے سنت نہ محبت کریے سوابے اسی طرح بدت تو نفرت شدید ہوئے شرق تو نفرت شدید ہوئے اہم ہی سوابے باقی میرے پیانے پا یہ ریم دا رشتے جوڑو 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 لیکن اگر کوئی ریم دا رشتہ ظلمتے اتر آیا ہے قتلتے اتر اے کوئی تیدہ حق مارنا کوئی چوڑی ڈکیتی نہ لو چھوٹا گناہ ہے آج دے خطبہ جمعت المبارک اندر میں انی گل دا سنجگر کامیاب ہو گیا دے انشاءاللہ جمعہ دا مول مولانا ہے تاٹے خان دا نا جو جڑا بھی تو اٹھا گتی ہیں دا حق مار دا جے احتجاج رکارڈ کراؤ نرازگی دا اظہار کرو بہت بڑا ظلم عرب دے بدوں والا ظلم جڑا مسلم معاشرین درو رہے ہیں بچیاں محروم کی تیاں جا رہی ہیں پیڑا نو محروم کی تا جا رہے ہیں نبی کل کائنات علیہ السلام تے قرآنہ ہے اے تی عرب دے بدونے جڑے ورہ صدہ مال کھا جان دینے بچیاں نو محروم کر جان دینے سنو لوگو آخری ایک دو گلہ پھر میں انشاءاللہ نماز کھڑی کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی حجرے تشریف فرمانے بار چگڑا ہو گیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار گیا آپ نے دو ماہ دی گال سنی توجہ کریں تے گال سنے کے نبی پاک نے پتا کی فرمایا یار میری گال سنو انما آنا باشر میں بشر ہوں او ساکتا تاڑے چوں کوئی بندہ وادی کاٹی چلاکی کر کے منو کو ایسی گال سناوے کہ میں او دی گال تے مطمئن ہو کے دوسرے دا حق انو دے دما لیکن ایک میری گال سن لو جس بندے نے ایس طرح وادی کاٹی چلاکی کر کے میرے کلوں کو ایسا فیصلہ ہو گیا نا کہ او دا حق نہیں سی او کسے دا حق لے کے ٹور گیا نبی پاک نے فرمایا این جی سمجھیجیے میں اپنے ہاتھتے جہنم دا انگارہ لے کے جارے ہیں اور جن نے چرب زبان وکیل نے چرب زبان چلاکی دے نال ظالم دے نال کھڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دا انگارہ لے کے جارے ہیں اور یقین منو یار ابو سلمہ او ناندانا زمین دا چگڑا چلدہ سی اپنی قوم دے نال آخری گر انہیں نے حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا اما جان میرا نا اپنی قوم بینی اوہ بین قومی میرا دے میری قوم دے درمیان زمین دا چگڑا پیا چلدہ ہے جدو انہیں گل قید سیدہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکنیاں ہو گئیاں تے کہنے لگیاں یا آبا سلمہ اجتانے بالارضا اجتانے بالارضا اجتانے بالارضا اے ابو سلمہ اے زمین دے ماں ملے چھ بچ جا بچ جا جنا بچ سکنا ہے بچ جا میں نبی پاک اڑو سڑے ہیں نبی پاک فرما دے سن جیڑا کسے دیئے کہ گٹھ زمین میں نحق اگے پیچھے کرے گا اللہ ستہ زمین نا دا توک کل قیامت والے دن ہو دے گلے چھ ڈال دین گے یار میں حرانہ اے در ویکیوں میں حرانہ یار یارنو اندھا ہے اپراوہ تیرنا کم پہ گیا ہے اے در ویکی تیرنا پراوہ ایک کم پہ گیا ہے میری جانوی آزرے اپراوہ میرے ہاں کے جگہ گواہی دے نہیں فرانہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں لوگ نمازی دیندار یارنو اندھا ہے یار اندھا ہے منو تیرنا کم پہ گیا اندھا ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں میں حلوہ بھی دے دیاں گا میں گوائی بھی دے دیاں گا تو حلوہ دے دیں گا تیرو نبی پاک دے دی اس دا نہیں پتا نبی علیہ السلام فرمانے نے جڑا بندہ چوٹا حلوہ دیندہ ہے کسے دے بارے اللہ پاک نے ہو دیتے جہنم نو واجب کر دیتا ہے جنت نو حرام کر دیتا ہے او جب اللہ علیہ النارہ وحرم اللہ علیہ ال جنہ یاری دا مطلب ہے چوٹیاں کسما دائی جا یاری دا مطلب ہے کہ گوائی دائی جا ایک میری گل ذہن چھ رکھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ زندگی چھے ایک بھی چوٹی گوائی دوے نا اے چوٹی گوائی اے ڈا گندہ گناہیں کہ اے چوٹی گوائی اس بندے نو مرن تو پہلے پہلے برباد کر دوے گی تباہ ہو جائے گا بندہ برباد ہو جائے گا کاروباری زوال آجے گا کوئی صحت اللہ مسئلہ بن جائے گا یا کوئی لینڈ دین دے معاملات اندر فرمایا چوٹی گوائی اے ڈا وڈا گناہیں کہ بندے دا ستیہ ناس کر دن دا ہے گناہ بندے نو حلاق کر کے رکھ دن دا ہے لیکن یار اللہ جاندہ ہے اے مسلمانہ دیاں ڈالتا نے یار اے مسلمانہ دے وکیل نے ایسا ڈپرا مسلمانہ دے جاج نے یار کیڑی ٹریک تے چل گئے ہو کیڑی پاسے ٹور گئے ہو تین طبقے جڑے نے نا بڑے کامل رحم نے ایک جنہ پر اودہ ہے سیاسی لوگ حکمران وکیل تے جج تے چوتھے نمبر تے علماء مولوی حضرات سارا معاشرہ انہ دے رحموں کرمتے وے مولوی دی ڈبل فضا کیا ہوئے وکیل دی ڈبل سزا کیا ہوئے جج دی ڈبل سزا کیا ہوئے حکمران دی ڈبل سزا کیا ہوئے اے معاشرے دے نمہیندہ نے جڑا مولوی ممبر تے چڑھ کے حق نہیں بیان کردہ ہو دی ڈبل سزا جڑا وکیل چوٹھی وقالت کردہ ہے لانت زلت جڑا جج رشوت جک کے غلط فیصلہ کردہ ہے جہنم تجڑا عودہ پا کے چوٹھ بولدہ ہے ظلم کردہ ہے کرپشن کردہ ہے ملک لوٹدہ ہے فرمایا میرا کچھ نہیں لگدہ میں اے دا کچھ نہیں لگدہ اڈڈا گھندا بندہ ہے کن قیامت والے دیر میرے حوستے بھی نہیں آسکدہ تو میرے پیارے پائیوں چونکہ رمضان آرہے ہیں حضر میں کو پھون میں تو آڑی رمضان دی تیاری دے بارے گفت کو شروع کی تھی ہے اے بھی تیاری جی رمضان دی ہر بند دا اپنا اپنا سٹائل آ لیکن میرا سٹائل طریقہ ہے میں کہنا رمضان دے روزے رکھیے تے تھوڑا جانا 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 مڑا لائیے تھوڑی جی جرت پیدا کیجئے ہمت تھوڑی اپنے اندر پیدا کرو اچھی بولو ظالم نہ چلنا چور نہ چلنا چور نہ چلنا لائے کوئی بندہ ہی آر ڈاکو نہ چلنا چوٹے فراڈیے بندے نہ چلنا او دا سپورٹر بن گئے سکا پراہ ویوزی بھی محبت قربان کر دیا کر حق دا ساتھ دیا کر ایدہ نا ایمان رمضان آرہی ہے یار ہی روزے بھی رکھی جانے ہیں ساڑھے پراہ رشوتا ہی لہی جاندے نے ظلم ہی کری جاندے نے کدھی فلانے دا فون آگیا ہے کدھی فلانے دا فون آگیا ہے نہ یار روزے روزے کوئی نہیں جے فیدے دن دے یا ذکر زکر کوئی نہیں جے فیدے دن دے جڑا بندہ دن رہا دی اللہ دے کیرچ پیا گزار دا ہے ظالم دے نال کھلوتا ہے ظالم دے نال جڑا بندہ کھلوتا ہے دس ہو انہو ربانہ آتے نا فی الدنیا حسنہ و فی اللہ آخرہ دے حسنہ و دے کیسے کام آئے گا سباہان اللہ وابی حمدی سباہان اللہ وابی حمدی جن ہی مرضی وری جن ہی دیر تک اللہ دے غضب تو بار نہیں نکلتا مظلوم نل جا کے نہیں کھلوندا تیرتے رحم نہیں بڑے لاج کرائے بڑے دم کرائے واقعہ مختصر ایک اللہ وابی بندہ کہنے دا ہے یار تو چودری ٹیپ بندہ لگن ہے بڑا بندہ لگن ہے لگن ہے کسے مارے تے ظلم کی تا ہی تے او دی ہاتھ انہو پہ گئی ہے جا جا کے ان کو معافی مانگل ہے اللہ پاک تے انہو شفاہ آتا کر دے گا پہلے تے انہو بڑا گصہ چڑے ہیں خیر انہیں اپنے امبالنوں آکھے ہیں یار کسے نا کو زیادتی دن ہی تو اسی کی تک رہی انہوں نے کہا جی ہاں ایک واقعہ یاد ہے جدوں فلانی جگہ تے ہوتے ہم کوٹھی بنائی سی نا تے اسی تھوڑی جی جگہ نا ایک بیوہ اور دیوے چپالی سی تے بیوہ اور جڑی سی نا اینج چوڑی چوک کے بعد دعا کر دی ہے نہیں مالکہ جب میرے سردہ ساہی مر گیا ہے تمہوں دے زندہ سے نا اللہ تمہوں دے حیون کا یوں سے نا اس عورت نو بلاؤ بلائی گئی جنہوں دا ہی سا بن دا ہی جگہ دا انہیں پہے دیتے گئے وعد دیتے گئے عورت دے پیرانچ بے گیا جنہی دیر تک عورت دے چیرے دے مسکرہ ہٹنی آئی او دے پیرانچوں نہیں اٹھے آ عورت دے چیرے دے مسکرہ ہٹ آئی اللہ نے بغیر دم دے گوڑی دے ٹیکے دے دعائی دو اللہ پاک نے بازو دا در ٹھیک کر دیتا ہے نہیں یار تم تو بچایا ہے دے اچھی بولو ظالمہ نہ چلنا ظالمہ دے سپورٹر بننا باقی اللہ پاک نے تا نو اکل بھی دیتی ہے سمجھ بھی دیتی ہے ہر بندہ ورنڈ کر سکتا ہے ہر بندہ بڑا ہی مہاشالہ سے آنا ہے انہوں پتا ہے کون کی پیا کر دے کون کتے کھڑا ہے دیانت داری دے نال مظلوم دے ہمیتی بڑھو دکھی دے ہمیتی بڑھو غلطی بیٹی بھی کرے باپ بھی کرے ڈنٹو رکو میں ویکھی ہے کئی والدین نے صرف اس وجہ تو اپنے بچے نے اٹھے لے دے گے کہ پتر ہے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں اے چیز بہت زیادہ نقصان دے گی جی ظالم دے نال نہیں کھلونا پاہ میں اپنا ہوئے دے پاہ میں بگانا ہوئے اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ حلال امین دلوں ہو کے وئی آمین کہ اللہ مظلومہ دی مدد فرما آمین اوہ آتا دیاں دالتا ہیں چلا دی قسمیں دکھی لوگ بچاریاں دیاں بچیاں دیاں عزتہ میں لٹیاں گئیاں چگے بھی لٹے گئے بچے بھی قتل ہو گئے سارا کارمبر بات ہو گیا داہتے لگے ظالم لٹی جا رہے نے کھائی جا رہے نے ادھرو پیسے پھڑی جا رہے نے مرنا نہیں جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوڑا پہ آگ کبر دی امدر دے پوری کبر اگدے نال پر گئی مظلوم دے نال چلو کوئی گل نہیں بیزت ہو جاؤ پریشان ہو جاؤ کلے ہو جاؤ لیکن ظالم دا ساتھ نہیں دینا چور دا ساتھ نہیں دینا رشوت خور دا ساتھ نہیں دینا جنہیں تیہ دا حق مارے ہیں او دا ساتھ نہیں دینا چوٹے نو چوٹا کہنا ہے ظالم نو ظالم کہنا ہے انشاءاللہ اے پاک صاف ایمان لے کے ایک روزہ رکھو گے اللہ ساتھ سو روزیاں دے برابر سو آبت آن جاؤں دوے گا چھے یار بندہ ظلم جو لبڑیا نہیں لیکن ظالمہ دن آل کھلوتا ہے وہ بھی کوئی بندہ ہے اور کوئی بندہ نہیں اللہ باگ رمضان آ رہے ہیں رمضان تو پہلے پہلے جنہیں بیمار نے اللہ صحت اطا کر دے تجھے چونکہ رمضان چے انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے ترجمہ پڑھنا ہے اگلے جمعہ میں تو انہوں دسانگا صورت او دی میں انشاءاللہ جو میں تفسیر بھی کرنگا پھر میں تو انہوں دسانگا کہ قرآن ترجمہ پڑھن دا طریقہ کی یہ یقین منہوں کی تیا طریقہ بندے نو آجائے نا اللہ تبارک و تعالی بندے دے غمانوں میں خوشیاں اندر تبدیل فرما دیں دے انشاءاللہ میں اگلے جو میں بیان کرنگا اللہ دے حضور دعا کرو اللہ رمضان اندر عمرے دی سعادہ نصیح فرمائے جو میں پتران لی دعا کر رہے ہوں تینہ لی دعا کر رہے ہوں کاروبار لی دعا کر رہے ہوں اے جڑا کرونا ہے نا میں آجتا ہم دل دی گاؤں دسان اے نا کرونا دے دناش میں دووری عمرہ کر کے ماشاءاللہ آئے ہیں میں اندروں بڑا ڈڑے ہیں میں نو تے انجی لگ دا ہے اصطاق فر اللہ پتہ نہیں ہے کرونا آئے ہی ہر میں آناستے بے مانا جا مسئلہ ہوندہ ہے ہر شہر تھا بند اے نا دناش دے مکہ مدینے لی بڑی دعا کرو ویسے دے آن دناش بھی کرو لیکن اے نا دناش بہت زیادہ دعا کرو پتہ نہیں ہے کرونا دی آرچ ہوگی رہے ہے اللہ پاک مکہ دی رونک بحال فرما دے بڑا دل کا اردہ مالکہ اید کی روزے مکہ رکھن دی توفیق دے دے مدینے رکھن دی توفیق دے دے اصطفہ بیعت اللہ دا حج نصیب فرما دے اور اللہ مظلومہ دی مدد کرن دی توفیق دے دے اللہ ظالمانو عبردہ نشان بنا دے جنہیں جج جنہیں وکیل ظلم کر رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں ظالم دے نال جان بج کے کھڑے ہیں اللہ پاک انہوں عبردہ نشان بنا دے اور جڑے لوگ مظلومہ دے مددگار میں اللہ پاک انہوں غلبان نصیب فرما دے سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یاسفون و سلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالم مولانا صاحب آج کر یوٹیوب پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سٹابری اسلام میں حرام ہے یہ زکون کے درخت کا پھال ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہے کیا یہ واقعی اسلام میں حرام ہے واضح کا نہیں نہیں کوئی جہنمیوں کا کھانا نہیں ایدھ ماشاءاللہ بڑی کھٹی تھنڈی مٹھی اور بڑی پیاری اللہ پاک دی نعمت ہے بڑا پیارا پھال ہے یوٹیوب تے اک سر ہے میں نچوڑ بول دے رہی دے رہے ہیں اوہ ویوز اپنے بدانواز دے رہے ہیں ہوریاں گلہ بہت کر دے رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ماشاءاللہ مسجدہ کام ہو رہے ہیں تے دس لکھ رپیہ ٹوٹل خرچہ ہے تین لکھ دا کر دیتا ہے دو لکھ ہے جو میرا آتنوں دے رہے ہیں سارے ساتھی مسجدنل تعاون کرو بار بار کینڈ دی ضرورت نہیں پہنی چاہی دی سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ تعاون فرماؤ اگلا جمعہ اس لحاظ نال بہت زیادہ اہم ہے کہ سانو اے نہیں پتا لگ سکیا کہ قرآن دا ترجمہ کس طرح پڑھنا ہے جی دوں قرآن کھولنا ہے وہ دو ذین چکی رکھ کے کے میں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنا پڑھنا ہے آپس دے اندر کار دے اندر رمضان چی مول بڑھا ہو میاں بی بی پڑھو بچیاں نہ بیٹھ کے پڑھو میں انشاءاللہ بڑا پیارا پیکج اللہ دی توفیق دے نال اگلے جمعہ قرآن دے ترجمہ دے حوالے نال بھی بیان کرنگا پھر ایک پوری صورت دا تو انہوں ترجمہ کر کے بھی دستانگا اے وقت تیار اسی قرآن سکھیے اللہ جاندہ ہے جڑا انسان دلوں کے قرآن سکھ دے پڑھ دے اچھی بولو ظالم دا سپورٹر ہو سکدہ بے نماز نہیں ہو سکدہ ظالم نہیں ہو سکدہ بس قرآن ساڑی زندگی جو نکل گیا زیادہ تو زیادہ نیکیاں لیلو ثواب لیلو نا اے نیکیاں ثواب واسطے صرف قرآن نہیں آیا اے فیصلے ہیں واسطے قرآن آیا اصل اے دی غرض و غائط گئی ہے انشاءاللہ میں بیان کرنگا اللہ دے حضور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جڑے بیمار نے انہوں نے شیط عطا فرما پریشان ہر لوگاں دیا پریشانیاں دور فرما